اسلام والکوم بیک تو میرے یوٹیوب چینل تو جناب آج آپ کے لیے لے کہیں جی نیوزی لینڈ کا ویزا آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر میں یوکے کے ویزے کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے حالات جیسے ہو گئی ہیں بہت زیادہ رسٹرکشن چال رہی ہیں یوکے ویزے کے حوالے سے تو جو ہی کوئی اچھا ویزا آئے گا تو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کروں گی تو آج لے کہیں جی نیوزی لینڈ کا ویز میں آ سکتی ہے آپ کو پتہ ہے یوکے میں جب سیزنر ویزا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی فیملی نہیں آ سکتی ہے لیکن نیوزی لینڈ واحد ایسا کنٹری ہے جو اپنی فیملی ساتھ اللاؤ کر رہا ہے کہ آپ اپنی فیملی ساتھ لے کے آ سکتے ہو سکس منت کا ویزا ہے اس کے بعد اپنا اگر آپ کے امپلائر اچھے ہوئے آپ نے کام اچھا کیا تو وہ آپ کو دو سال کا ورک پرمٹ دے دیں گے with فیملی اگری کلچر ہے اس میں جو کام ہے وہ اگری کلچر کا ہے فارمنگ کا ہے اور توریسٹ کا ہے زیادہ تار یہ کام جو ہے نا فارمنگ کے ریلیٹڈ ہے مطلب فارم ہاؤس پہ آپ نے کام کرنا ہے یا اگری کلچر سے ریلیٹڈ یا سبزییں پھل وغیرہ کوئی جو ہے وہ بیج بنا کے تو پھر جو اس کو گایا جاتا ہے پک اینڈ ڈراب جو ہے نا وہ کی جاتی ہے جہاں پہ فروٹ جو ہے نا وہ توڑا جاتا ہے سبزییں وغیرہ سارا کوئی مطلب وہ گا کے ان کو توڑنے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ سارا اس میں ہوگا اس کام ہے تو جو کوئی بھی انٹرسٹیڈ ہے تو پلیز اس کو ضرور جو ہے نا اپلائی کریں اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو بھی ویزے اپ ڈیٹ ہوتے ہیں میں آپ کو وہ بتاتی ہوں یہ زیادہ تار جو ہے نا وہ مطلب اکسپائر ہو جاتے ہیں ویزے آج جو میں آپ کو بتاؤں گی کمپنی ہیں جو ویزے اپلائی کر رہی ہیں مطلب ویزے دے رہے ہیں ان کی ساتھ اکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے آپ نے وہ چیک کر لینا ہے پھر اس سے ریلیٹڈ جو آپ کو بیسٹ لگے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو چ سبسکرائب آرو جلدی سے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی زبردست دیجے ویڈیو اپلائی کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کافی زیادہ ویب سائٹ ہے جن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے کسی ایک ویب سائٹ کو میں اوپن کر کے بھی آپ کو جو کہتے ہیں کہ نہیں اوپن ہو رہی ہے کہ یہ ہے وہ بتا نہیں بلا بلا کیا کیا کچھ آ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو صرف میں ایک کوپک کروں گی اور وہاں پہ آ کے آپ کو دکھاؤں گی جو بھی سامنے آ گیا تو آپ کے سامنے وہ اوپن کروں گی اور دکھاؤں گی ان کا فون نمبر لکھا ہے ان کا ایڈریس کمپنی کا جو ا لکھا ہوا ہے ان کا ایمیل ایڈرس لکھا ہوا ہے مطلب ان سے کونٹیکٹ سے ریلیٹڈ ہار چیز وہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے تو چلتے ہیں پہلے سکرین پہ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے جو ہے نا آپ نے سرچ کرنا ہے اور اس کے بارے میں ایک اور ایک اور بھی دلچسپ سی بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں گی تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں نا آپ کو بتاتے ہیں کہ آن کیسی کرنا ہے اس کو آپ نے جی گوگل کی سرچ بار میں جانا ہے اور کسی ایک کمپنی کو پکڑ لینا ہے آپ نے یہ بیٹری ہل خوف میں نے اس کو پکڑا کانوں سے اور اس کے ساتھ لگایا جی نیوزی لینڈ یہ گوگل کی سرچ بار میں آ کے میں نے یہ لکھ دیا اور وہاں پہ چھوٹی سی آپ کو پتہ ہے وہ ساری ویب سائٹ لکھی ہوتی ہے میں نے اس کو کلک کر لیا ہے یہ ساری ڈیٹیل اسی لیے آپ کو ساتھ دکھا رہی ہوں جناب یہ سارا فارم آپ کے سامنے ایسے آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ایڈریس وغیرہ لکھا ہوا ہے میں دوبارہ سے آپ کو سکرول کر کے اور زوم کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جہاں پہ آپ کی ای میل یا آپ کا میسیج جائے گا میسیج جائے گا ای میل نہیں جائے گی یہ دیکھیں اسے ایڈمن لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ جناب یہ سارا فون نمبر مطلب ان کی سارا ان کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تین جو لائنیاں وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور کونٹیکٹ پہ آ جانا ہے کونٹیکٹ پہ آئیں گے تو یہ والا پیج آپ کے سامنے شو ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارا ایکسپیرینس کا لکھا ہو ہے فارم ان پرویسن یہ ساری ڈیٹیل ہے جناب یہ دیکھیں لوکیشن کتنی زبردست لوکیشن ہے یہ ساتھ چھوٹا سا دریا جا رہا ہے یہ کھیت اور وہ پیچھے پہاڑ کتنی زبردست لوکیشن ہے ہوئی بڑی اچھی دوب لگتی ہوگی جہاں پہ یہ اپنا نام لکھنا ہے فون نمبر لکھنا ہے تو ان تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے آگے یہ کمپنی دوسری ویزا اور میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ ہمیں اٹھ کے نہیں ہر ایک نے یہ جو ہے نا اپلائی کر دینا ہے جس کسی کو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہے اس نے یہ اپلائی کرنا ہے ہوتا ہے کہ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اپلائی کیسے کرنا ہے اور جہاں پہ آپ کا میسیج جائے گا نا وہ لوگ آپ کو جو ہے نا وہ ویزا نہیں دیں گے یہ ایک کمپنی ہے جن کو آپ نے میسیج سینڈ کی ہے آگے وہ جس کو سینڈ کریں گے نا آپ کا میسیج میسیج کے یہ بندہ ہے جو انٹرسٹیڈ ہے اس فیلڈ میں آنے کے لیے وہ آپ کو دوسری کمپنی میں جو ہے نا آپ کا میسیج وہ فارویڈ کرے گا اور وہ کمپنی آپ سے کنٹیکٹ کرے گی ٹھیک ہے پھر آپ کا چھوٹا سا انٹرویو لیا جائے گا انگلیش میں ٹھیک ہے تو اس لیے کہہ رہی ہیں جس کو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہے نا جس کا اگزارہ ہو جاتا ہے انگلیش میں تو وہ اپلائی کرنا کیونکہ تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے انگلیش میں تو جناب جب آپ کا ان سے جو ہے نا وہ رابطہ ہو جائے گا دوسری کمپنی میں جب آپ کو فارویڈ کر دیا جائے گا ان سے جب آپ کا تھوڑا بہت انٹرویو ہوگا تو جناب وہ آپ سے مانگیں گے آپ کے ڈاکومنٹس آپ کی سی وی جس بھی سائٹ پہ جانا ہے فارمنگ سائٹ پہ جانا ہے ٹیوریسٹ سائٹ پہ جانا ہے مطلب جو ٹیوریسٹ آتی ہے نا ان کے جو کام وغیرہ کرنے ہوتے ہیں تو آگے وہ اگر کام اس میں انٹرسٹڈ ہے وہ کام کرنے ہیں یہ تین فیلڈ ہوتی ہے جہاں بھی آپ انٹرسٹڈ ہو اس سے رلیٹیڈ آپ نے سی وی بنانی ہے تین سال سے ابب کا ایکسپیرینس لکھوانا ہے جو زیادہ بیٹر ہوتا ہے تو جناب یہ سی وی اور جو پیپر وہ مانگے آپ نے ان کو سینٹ کر دینے ہیں آپ اس قابل ہیں کہ جہاں پہ آئیں اور آئے جہاں پہ آکے کام کریں جناب تو وہ آپ کو ویلکم کہہ دیں گے پھر کیا ہوگا جی پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس لے کے امبیسی میں جانا ہے اور امبیسی کی میں آپ کو بتا دوں فیز کتنی ہے ساڑھے تین سو ڈالر یہ امبیسی کی فیز ہے ٹھیک ہے یہ امبیسی کی فیز آپ نے تب دینی ہے جب یوکے وہ کینڈا نیوزی لینڈ والے آپ کو اوکے کر دیں کہ جی ہے نا آپ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا ویزا لگ جائے گا سپانسر لیٹر آپ کو جب وہ دیں گے سپانسر لیٹر بھی آپ نے ساتھ لے کی جانا ہے مزید پیپر جو وہ مانگیں گے وہ آپ نے ساتھ لے کی جانا ہے تری ہنڈرڈ فیفٹی ڈالر ان کی جو ہے نا فیس ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہے نا آپ کا ویزا جو لگ جائے گا ٹھیک ہے اس لیے آپ جو ہے نا وہ فیس وہاں پہ پے کھا رہے ہو تو جناب فنگر کراس آپ کے لیے تو اس کے بعد ہو گا یہ کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا اور آپ وہاں پہ چلے جاؤ گے باقی ریٹیل آپ ان سے پوچھنا ساری مجھ سے پوچھ رہے ہیں ایسے ہی میری طبیعت خراب ہے ٹھیک ہے تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں لائک سبسکرائب کرنا نہ بولیں نیکسٹ ویڈیو میں اور آج شام کو پانچ بجے میں لائیو آؤں گی ٹک ٹاک پہ آؤں گی یا اس پہ انسٹا پہ آؤں گی آج سیکنڈ ٹائم آ رہی ہوں کیونکہ میں نہیں آ رہی تھی جب سے جی میں منہ ویزوں کا سٹیپ بائی سٹیپ بتانا سٹارٹ کی ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ جی کیسے اپلائی کرتے ہیں کچھ لوگوں سے جن سے نہیں ہوتا تو میں انسٹا پہ بھی آ رہی ہوں اور مجھے سچی بچھے مجھے لائیو آنا نہیں پسند بالکل بھی نہیں پسند نہ ہی اتنا ٹائم ہوتا ہے اور نہ مجھے پسند ہے لائیو آنا لیکن آپ لوگوں کے لئے آ رہی ہوں کبھی انسٹا پہ آ رہی ہوں کوئی کہتا ہے ٹک ٹاک ٹک ٹاک پہ میں زیادہ نہیں رہتی نہ مجھے پسند ہے وہاں پہ تو انسٹا پہ میں آ رہی ہوں اور ٹک ٹاک پہ دونوں پہ میں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ٹائم دے رہی ہوں تو اگر آپ فری ہو تو یوکی ٹائم فائیو اوکلاک جوائن کرنا صرف آدھے گھنڈے کے لیے یا گھنڈے کے لیے ہوں گی ویڈیو پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں ٹھیک ہے اور باقی جو کام ہے نا کمپنی کا تو وہ نیوزی لینڈ والے اور آپ کا بیچ میں ساتھ ہوگا ٹھیک ہے ان سے ساری ڈیٹیل آپ نے پتہ کرنی ہے یہ ڈیٹیل میری یہاں تک کیونکہ جہاں تک ہمیں انفرمیشن آگے وہ کیا کہتے ہیں فنگر کروس اللہ حافظ